السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مبارک پٹیل ہے میں یوکے پریسٹن کا رہائی سی ہوں شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ جز رفع الیدین کیا امام بخاری سے صحیح سند سے ثابت ہے برائے مہربانی دلائل سے جواب دیجئے جزاق اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ جز رفع الیدین امام بخاری کے جو کتاب ہے کیا یہ کتاب امام بخاری رحم اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو میں دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ہر کتاب سے متعلق ٹھیک نہیں ہے اب کوئی صحیح بخاری کے بارے میں کہے کہ کیا صحیح بخاری امام بخاری سے صحیح سند سے ثابت ہے ایک کتاب جو لکھ دی گئی اور لوگوں کے سامنے آگئی منظر عام پر آگئی جو کتاب منظر عام پر آگئی اب اس کتاب کی سند نہیں دیکھ جاتی وہ کتاب منظر عام پر آگئی اب اس کتاب کے اندر امام بخاری سے لے کر ہو گئی وہ خود اپنی جگہ پر ایک ثبوت ہو ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ چکی منظر عام پر آنے کے مطلب کئی لوگ کے نگاہ میں آ چکی کئی لوگ پڑھ چکے ہیں کئی لوگ اس کے حوالے دے چکے ہیں تو یہ کتاب لوگوں میں عام ہو چکی ہے منظر عام پر آ چکی پبلیش ہو چکی ہے ریلیز ہو چکی ہے تو ایسی کتاب کے بارے میں آپ سند کی بات نہیں کریں گے یہ کتاب خود یعنی تحریر میں تحریر میں آ جانا اور اس کے تحریر میں آنے کے بعد اس کا عام ہو جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ثابت شدہ ہے اب اس کی سنت کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب مال لیجیے سو سال تک کئی صدیوں تک اس کا کوئی نامی نہیں سنا ایک محدیث جو مر گیا پانچ چھ سو سال پہلے مثلا پانچ سو سال پانچ صدی پہلے کسی کا انتقال ہو گیا پانچ صدی کے بعد اگر کسی لائبری سے کوئی مختوتہ نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ ان کی کتاب ہے تو یہاں پہ ضرورت ہوتی کہ وہ یہ ان سے آپ ثابت کیجئے اور ثابت کرنے کے بھی اور بہت سارے طریقے ہوتے کوئی ضرور نہیں کہ وہاں پہ سندی ایک ذریعہ ہوتا ثابت کرنے کا بہت سارے طریقے ہوتے لیکن یہ بات تب آتی ہے جب ایک کتاب کئی صدیوں کے بعد نکالی جائے اور یہ دعویٰ کہہ جائے کہ فلاں کی کتاب ہے اور اس مدت میں یعنی کتاب نکالنے سے پہلے اس مدت میں کسی نے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا کسی نے اس کتاب کا نام نہیں لیا یعنی یہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی یعنی اس محدث نے وہ کتاب لکھی ہو اور کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب منظر عام پر آ گئی ہو لوگوں کے علم میں ہو اور پھر بعد میں وہ مفقود ہو گئی ہے تو اب وہ کسی لائبری میں یا کسی جگہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو مانا جائے گا لیکن جس کتاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کئی صدیوں تک اور پھر وہ کسی لائبری سے نکالی جائے اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ فلاں محدث کتاب ہے تو وہاں پہ یہ سوال اٹھے گا اس کا ثبوت کیا ہے پھر اس کے ثبوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں اس میں سے ایک سند بھی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ کتاب ثابت ہے یا نہیں ہے یعنی اس محدث نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد وہ منظر عام پر آ گئی لوگوں کے علم میں آ گئی اور ہر صدی میں اس کا تذکرہ ہوتے رہا اس کا کوئی ثبوت رہا لوگ اس کو ذکر کرتے رہے تو اب بعد میں وہ کتاب مفقود ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد کسی جگہ ملتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کتاب قابل قبول ہے فلاں عالم کے کتاب ہے جو غائبتی ابھی مل گئی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس نسخے میں لیکن ایک کتاب جس کے بارے میں کچھ نام و نشان نے کئی صدیوں تک کسی نے نہ نام سنا نہ کسی نے بیان کیا نہ کسی نے ذکر کیا اور اچانک ایک آدمی ایک کتاب نکال کے کہ یہ فلاں عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہاں پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سنت دیکھی جائے یا اور بھی بہت سارے ضرائع ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ فلاں اسی امام کی ہینڈ رائٹنگ مل جائے یا اور بھی کچھ سیسے شواہد مل جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے وہاں پر یہ تحقیق ضرورت ہوتی لیکن یہ امام مخاری کی معروف کتاب ہیں جزور افلدین وگرہ اور بھی بہت سارے کتاب ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی سنت چیک کرو یہ بیکار کی باتیں ہیں تو ان سب کتابوں کے بارے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی سنت چیک کی جاتی ہے یا کوئی اور چیز دیکھے آتی کتاب منظر عام پر آ چکی علماء کہ یہ معروف کتاب ہے اس لئے وہ کتاب جب لکھ کر پبلش کر دی گئی اور لوگوں میں عام ہوگی تو خود اپنی جگہ پر مستند ہوگی اب اس کے تعلیش سے کسی اور چیز کا سوال نہیں رہتا جہاں تک بات یہ ہے کہ جزور افلدین جو کتاب ہے اس کے ساتھ جو سنت ہے اس کی کیا پوزشن ہے تو دیکھئے اس میں جتنے بھی رجال ہیں ان میں سے کوئی بھی راوی ایسا نہیں جس کو کہہ سکیں کہ یہ محدثین کے اندر میں ضعیف ہے مطروق ہے قذاب ہے جھوٹا ہے بعض کے بارے میں آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی واضح اور سری توسیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کتابیں دیکھیں گے تو ان کی زمنی توسیکات بھی مل سکتی ہیں اور اتنی چیز کافی ہے کسی کتاب کی سنت کو ثابت ماننے کے لیے اور اسے درست ماننے کے لیے لیکن بہرحال اس کی ضرورت یہ تو ایک اضافی چیز ہے اس کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ ہر کتاب کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ کتاب والی سنت نسخے والی سنت دیکھی جائے کتاب کے اندر جو سنت ہوتی ہے صاحبی کتاب سے اللہ کے نبی سنت تک وہ سنت چیک کی آتی ہے کتاب کے بعد جو شاگید لوگ اس کو روایت کرتے ہیں اور دوسرے پہ پہنچاتے ہیں اور وہاں بھی سنت کا ایک سسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا ہے ہر کتاب کے ساتھ کہ اس کو بھی پرکھا جائے اور وہ صحیح ہو تب ہی اس کو مانا جائے یہ پابندی آپ لگائیں گے تو بہت ساری کتابوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا نہ سلف نے یہ پابندی لگائی ہے کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے اس لئے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا لکھا ہوا خود اپنی جگہ پر ایک ثبوت ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گئے ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں